بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاع فرائے کے ساتھ میں افتقار قادمی گلے شکوے محبت شکایتیں اور تحفظات کیا تھے کیا ہے ان میں سے کتنے دور ہوئے کون سے ایسے ہیں جن پر ابھی بھی ڈیڈ لوگ برقرار ہے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے عبدالعید شباز شریف اور بلاو البٹو کے درمیان اور حکومت کے یہ دو بڑے اتحادی کیا اپنا اتحاد برقرار رکھ پائیں گے اس پر بات کریں گے ایکسکروسولی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سوات میں آج ایک ایسا ہوفناک واقعہ ہوا ہے جس کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اس واقعے میں کیا ہوا ہے اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ کچھ دیر میں شیئر کروں گا اور تیسری بڑی خبر اڈیالہ جیل کے حوالے تھے ہیں جہاں پر بہت کچھ بدل گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی دو روز میں عمران خان کے ساتھ دوسری بار ملاقات کی کوشش ناکام ہو گئی کیا عمران خان صاحب ان سے ملنا نہیں چاہتے وہ ناراض ہیں کیا عمران خان نے علی امین گنڈاپور کا گیس لس میں سے نام کٹا یا جیل اکام چاہتے ہیں کہ وہ ان سے ملاقات نہ کرے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے نخرے اٹھانے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو بات کریں گے اس کے علاوہ سابق چیف جسس دوڑ گئے انہوں نے کہا آئی ام سوری غلطی ہو گئی ماف کر دو لیکن اصل کہانی کیا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے وہ جاننا ضروری ہے اور کیا تحریکن صاحب نے جمعہ کے روز احتجاج کی کال دی ہے یہ احتجاج کس لیے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کال کس نے دی ہے اور اب تک جو پی ٹی اے کی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اس کے علاوہ عدلیہ میں آئی ایس اے کی مداخلت کا معاملہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ تک جا رہا ہے اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور آئی کورٹ نے سرگودہ میں جو انٹرفیرنس ہوئی تھی اور سرگودہ کے جج نے جو خط لکھا تھا اس کے حوالے سے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے وہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ فیصلہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس شہداد احمد گیبہ صاحب نے محفوظ کیا تھا اب وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اہم فیصلہ جس پر تحریری صاحب بھگڑے ڈال رہی ہے لڑیاں ڈال رہی ہے خوشی سے آہ باشے کھلی جا رہی ہے اور یہ کہنے جی قاضی کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو قاضی کی آنکھیں کھل گئی ہیں یہ قاضی صاحب نے آنکھیں کھول دی ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوات کے حوالے سے جہاں پر حالات بڑی کشیدہ ہے سوات میں ایک سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے شخص کے بارے میں یہ اطلاع پھیلی کہ اس نے توہین قرآن مجید کی ہے قرآن مجید کے اوراک کو نظر آتش کیا ہے جس کے بعد وہاں پر حالات کشیدہ ہوئے اور لوگوں نے اس شخص کو مارا جس نے یہ مضموم حرکت کی ہے لیکن پولیس پہنچی اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا اور اس کو تھانے لے گئے لیکن یہ بات جو ہے وہ چھپی نہ رہ سکی اور یہ پھیلتی پھیلتی پورے سوات میں پھیل گی جس کے بعد عوام کی بڑی تضا جمع ہوئی اور انہوں نے اس پولیس ٹیشن پر حملہ کر دیا جہاں پر اس ملزم کو رکھا گیا تھا یہ مدین کا پولیس ٹیشن تھا جہاں پر مشتل افراد نے حملہ کیا اور اس پولیس ٹیشن کو آگ لگا دی ذرا یہ کہتے ہیں کہ ملزم کو پولیس کی خراست سے نکال کر سڑک پر گسیڑ کر اسے مار دیا گیا ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ مظاہرین نے پولیس ٹیشن پر پہلے پتھراو کیا اور اس کے بعد فائرنگ کی اور اس کے بعد پولیس ٹیشن کو آگ لگائی گئی ہے تو لگتا ہے یوں کہ مسلح افراد پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے اس شخص کو نکال کر مار دیا ہے تو یہ ایک اہم خبر تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اس کے لئے آج ایک بڑی ہم ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شباز شریف اور پاکستان پر پارٹی کے چیئرمین بلال بٹو کے درمیان بہت دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیول پارٹی جو ہے وہ حکومت سے نراز ہے چونکہ حکومت کی تحادی ہے اور یہ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر قوم اسمبلی کے اندر عددی اکثریت ثابت کرنے کے بعد حکومت بنائی ہے تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا لازم ملزوم ہے لیکن بجٹ جیسے ہی پیش کیا گیا ہے دونوں جماعتوں میں نرازگی کھل کر سامنے آگئی تو اب دونوں کے درمیان ایک اہم ملاقات اسلامباد میں ہوئی ہے اس ملاقات میں بلال بٹو نے شباز شریف کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے تو اس ملاقات کی درونی کہانی کے مطابق بلال بٹو نے شباز شریف کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور سب سے بڑا انہیں پرابلم یہ کہ قومت جو بھی فیصلے کر رہی ہے اس میں وہ پیول پارٹی کو اعتماد بھی نہیں لے رہے خاص کر بجٹ کی تیاری کے حوالے سے بھی انہیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا اس کے علاوہ سند میں کچھ منصوبے ایسے ہیں جنہیں وفاق نہیں مکمل کرنا ہے لیکن اس پر کوئی سنجیدگی سے ایکشن نہیں لیا جا رہا تو پیول پارٹی کوئی سوالے سے بہت ساری شکایات تھی اس کے علاوہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اور بیندر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو بجٹ میں رقم رکھی گئی اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تو ذرائے کہتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے پیول پارٹی نے شباز شریف صاحب کو یقین دلا دیا کہ وہ بجٹ کی منظوری میں اپنا کردار ادا کریں گے اور تعاون کریں گے بجٹ منظور کرانے میں حکومت کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن جو اصل معاملہ یہ کہ حکومت کوئی بھی اگر کام کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری پیول پارٹی پر بھی آتی ہے کیونکہ وہ بھی حکومت میں ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے لیکن فیصلہ سازی میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تو اب یہ تیپ آیا ہے کہ دونوں جو ہے وہ یعنی جوادتے جو ہے وہ ایک لائی زون اس حوالے سے بنائیں گی اور حکومت آئندہ جو بھی فیصلے کرے گی اس میں پیول پارٹی کی مشاورت اور کنسلٹیشن جو ہے وہ لازمی ہوگی اس کے علاوہ دوسرا معاملہ پیول پارٹی کی حکومت میں شمولیت کا تھا اور وزارتوں کا تھا اور شباز شبی نے ایک بار پھر بلال بٹو سے کہا ہے کہ وہ حکومت میں ان کا ہاتھ بٹائیں ان کے ساتھ مل کر چلیں جس سے حکومت کا برڈن کم ہوگا تو بلال بٹو نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ وہ اس معاملے کو اپنی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے سامنے ایک بار پھر رکھیں گے اس سے پہلے بھی انہوں نے معاملہ سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے سامنے رکھا تھا لیکن اسے اپرو لیکن اسے اپروول نہیں ملی تھی تو اب انہوں نے یقین دھانی تو کرا دی ہے کہ بجٹ بھی اپرو ہو جائے گا اور شاید آہ وہ آگے چل کر حکومت میں کسی طریقے سی شمولیت بھی اختیار کریں گے تو باز ذرا ہی کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب میں پاور شیئرنگ کا ہے اور پنجاب میں پیوٹ پانٹی جو کچھ مانگ رہی ہے اب وہ پنجاب کی ودریالہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو شباہ شیف صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ اس معاملے میں وہ مریم نواز سے بات کریں گے تو شباہ شیف صاحب نے انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے پر محترمہ مریم نواز شریف سے بات کریں گے اور پنجاب میں پیوٹ پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کوشش کریں گے پیوٹ پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں سپیس مانگ رہی ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے اپنی پارٹی کی بنیادیں پنجاب میں مضبوط کر سکے یہ جو ملاقات ہی دو طرح ہوئی ایک وفود کی صدر پہ ہوئی اور ایک ون آن ون یعنی ون ٹو ون ملاقات ہوئی جس میں بنیادی نکتہ یہ تھا کہ بلال بٹو نے وزیرا سم سے کہا کہ پیوٹ پارٹی نے ایک معاہدے کے تحت حکومت کی حمایت کی مگر حکومت اس معاہدے پر عمل نہیں کر رہی اور پنجاب میں ان کی پارٹی کو محدود کیا جا رہا ہے تو یہ ایک اہم ملاقات ہوئی جس کے بعد لگتا ہی بجٹ کے معاملے میں حکومت نے جو مشکلات تھی وہ دور کر لی ہیں اسلاح پشاورہ کورٹ کے سابق چیف جسٹس ابراہیم خان جنہیں خیبر پخزونہ حکومت نے اپلیٹ ٹیبنل کا سربراہ مقرر کیا تھا اور تقریباً بارہ لاکھ مہانہ پر انہیں نوکری آفر کی تھی اب انہوں نے یہ نوکری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خان صاحب نے خود انکار نے کیا بلکہ خیبر پخزونہ کی حکومت نے میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے اور یہ خبریں سامنے آنے کے بعد کہ سابق چیف جسٹس ابراہیم خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت ریائیتیں دیا کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لئے خدمات انجام دیا ہے اس لیے انہیں خیبر پخزونہ نے ایک اچھی نوکری آفر کی ہے تو ان کو اس نوکری سے ہٹا دیا جائے کیونکہ دباؤ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے خود تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انہیں خیبر پخزونہ حکومت نے رشوت کے طور پر نوکری دی ہے تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے خیبر پخزونہ حکومت کو اور اس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میرے حوالے سے نو مئی مقدمات میں رہداری زمانت دینے کا الزام لگایا گیا جو بے بنیاد ہے دوہ دار چوبیس اندہباد سے قبل عدالتی مقدمات میں حکمران جماعت کے دیگر صوبوں کے فراد کو زمانت دینے کا تاثر غلط ہے علیکہ یہ ساری باتیں درست ہیں اور یہ جو الزامات ہیں ان کے اوپر آہ بالکل مصدقہ الزامات ہیں انہوں نے جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو بیک ٹو بیک زمانتیں دیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی تو انہوں نے خط لکھ کر عہدہ لینے سے مادت کر لی ہے جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کو مزید اس عہدے پر ہم برقرار نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ معاملہ باہر نکل گیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر ردعمل آ رہا ہے تو ان کی چھوٹی ہو گئی ہے اس لامہ اڈیالا جیل سے کچھ شام خبر یہ کہ عمران خان کی سیکیورٹی سپرویئن پر تہینار ڈیپٹی سپڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کو تبدیل کر دیا گیا ہے انہیں فوری طور پر چار چھوڑ کر محکمہ جیل خانہ جات لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ان کی جگہ پہ آہ ڈیپٹی سپڈنٹ جوڈیشل طاہر صدیق شاہ کو اضافی ذمہ داریاں سوم دی گئی ہیں ان کو ہٹانے کی وجہ کیا ہے اور ان کی جگہ پہ کوئی نئے آفسر کیوں نہیں لگایا گیا اور یہ وہاں کے جو ڈیپٹی سپڈنٹ ہے جوڈیشل ان کو اضافی ذمہ داریاں کیوں دی گئی ہیں یہ بڑا سوال ہے اس پہ تریکن صاحب بڑی آہ یعنی شور مچاری ہے کہ عمران خان کی جان کو خطر ہے کیونکہ ان کی سیکورٹی سپرویجن پر تحینات آہ جو ڈیپٹی سپڈنٹ ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کے علاوہ جیسے ان کی تبدیلی ہوئی ہے ایک اور اہم کام یہ ہوا ہے کہ آہ پاکستان تحریف کے انصاف کے کچھ لوگوں سے عمران خان کی آج ملاقات ہوئی ہے جن میں ایک مبشرہ نامی خاتون بھی شامل تھی جو مبشرہ کون ہے اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے یہ کچھ دیر میں آپ کو بتائیں گے لیکن جن لوگوں سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ان میں شویلی فراد روف حسن انتظار پنجو تھا سابق وزیر علیہ گلگت بلتستان خالد خرشی سنالہ مستی خیل اور سلمان آفتاب شامل تھے آہ یہ ملاقات جو ہے وہ کافی دیر جاری رہی اور اس کے بعد ان لوگوں میں سے کسی نے بھی میڈیا سے باد نہیں کی اور ان کی واپسی ہو گئی آہ ذرا یہ کہتے کہ اس لسٹ میں علی من گنڈاپور کا بھی نام تھا لیکن بعد میں یہ نام نکال دیا گیا اب جس خاتون کی عمران خان سے آج ملاقات ہوئی ہے وہ بوشہ بی بی کی سابزادی ہے بشرا آہ یہ پہلی دفعہ مندر عام پر رہی ہیں اور انہوں نے اڈیالا جیل میں جا کر عمران خان سے سپیشلی ملاقات کی ہے عمومی طور پر ہاور ماریکہ سے جو بوشہ بی بی کے بچے ہیں ان کی عمران خان سے اس طرح ملاقات نہیں ہوتی نہ کرائی جاتی ہے اور اڈیالا جیل میں سے پہلے آہ بوشہ بی بی کی فیملی کا کوئی بھی شخص عمران خان سے ملنے نہیں پہنچا تو یہ پہلی بار آہ بشرا نامی خاتون کی ملاقات کیوں کرائی گئی ہے یہ بہت بڑی مسٹری ہے لیکن اس سے بھی ہم مسٹری ہے کہ علی بن گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی آہ دو قسم کی اطلاعات ہے ایک تو یہ کہ اڈیالا جیل لکام آہ نے علی بن گنڈاپور کو عمران خان سے ملاقات کرنے سے روک دیا ہے ان کی ملاقات بھی تیہ تھی جیل زامیہ نے پارٹی رہنما سے علی بن گنڈاپور کی جگہ کسی اور رہنما کا نام دینے کا کہا ہے علی بن گنڈاپور جو ہے وہ ایس سے اگلے روز بھی عمران خان سے ملنے پہنچے تھے اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی اور جمعیرات کو بھی وہ ملاقات کے لیے پہنچے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو اب جو باز رائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ علی بن گنڈاپور صاحب سے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شاید علی بن گنڈاپور نہیں کر پا رہے ہیں اب دوسری طرف باز رائے کہتے ہیں کہ علی بن گنڈاپور کی تمام جو ریائتیں ہیں آہ تمام جو ان کو آہ فسیلیٹیز دی گئی تھی وہ اب ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان کا لاد پیار نقرہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا تو ان کا جو آہ بد کے روز رییکشن تھا آہ وہ اسی ملاقات کی منسوحی کے نتیجے میں تھا جب وہ ڈی آئی خام میں کسی گریڈ سٹیشن پہنچے اور وہاں انہوں نے بجلی بحال کی اور آہ وفاق کی حکومت کے خلاف زبردست تقریر کی تو اس تقریر کے پیچھے جو اصل کہانی تھی وہ غصہ تھا کہ انہیں ملاقاتوں سے روکا جاتا ہے اور ان کی یہ آہ عادت جو ہے وہ گزشتہ آہ کئی دنوں سے نوٹ کی جاری ہے کہ جب بھی ان کی کوئی بات نہیں مانی جاتی یا ان کا کوئی مقدمہ عدالت کے اندر لگتا ہے یا ان کی کوئی پیشی ہوتی ہے آہ تو پھر وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو پہلے تو دو چار مرتبہ اس بات کو اگنور کیا گیا ہے برداشت کیا گیا ہے ان کو فسیلیٹ کر دیا گیا ہے چونکہ یہ عادت مختہ ہوتی جاری ہے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بلیک میلنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو اس بار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے آہ ایک ملاقات منصوری کے بعد انہوں نے جا کے وہاں زوردار پریس کانفرس کی اور وفاق کو دھمکیاں لگائیں اور صوبے کے لوگوں کو اور اپنے ایم این ایم بی اس کو کہا کہ وہ گیٹ سیشنوں میں جائیں اور بجلی جو ہے وہ بحال کر دیں لیکن دوسرے روز بھی ملاقات نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب کہ دھمکی کارگر ثابت نہیں ہوئی اور یہ بلیک میلنگ جو ہے آہ وہ ختم کر دی گئی ہے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات پر بہت ہی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے تو علی مین گھنڈاپور ہر بار ایسا کرتے ہیں اس بار ان کا یہ دعو نہیں چلا اور آہ ویسے بھی کہنے والے کہتے ہیں ہور کرو کہنے دی بجلی بند اس طرح انہوں نے ایک اور حکم دیا تھا آئی جی خیوہ پختونہ کیونکہ وہ کسی کے خلاف آہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مقدمہ درج نہ کرے اگر لوگ گریڈ سیشن پر جاتے ہیں وہاں کی بجلی بحال کرتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود آہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کرنے اور گریڈ سیشن کے اوپر حملہ کرنے کے الزام میں ایم پی اے فضل اللہ سمیت چار افراد پر آہ بلکہ کئی افراد پر چار مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں تو مختلف مقامات پر حملوں کے مقدمات جو ہے وہ اب ایم این اے اور ایم پی اے پر درج کی جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پولیس بھی جو ہے وہ آہ سی ایم کے حکامات پر اب عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب سمجھتے ہے کہ پھر کہیں سے ان کو حکامات ملے ہیں کہ علی من گھنڈا پور شاہد زیادہ عرصہ سی ایم نہیں رہیں گے اس کے لئے اب تحریکن صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کے پولٹیکل ایڈوائزر غلام شبیر کو اغواہ کر لیا گیا ہے آہ پولیس کے مطابق غلام شبیر کی اغواہ کا مقدمہ تھانا کانا میں ان کے بیٹے بلال کی مدید میں درج کیا گیا ہے غلام شبیر شبازگل کے بڑے بھائی ہیں اور جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کے مطابق انہیں دو روز قبل ناملوم افراد نے گھر سے اسلام بات جاتے ہوئے اغواہ کیا تو یہ شبازگل کے بھائی جو ہے وہ دو روز پہلے نہیں اغواہ ہوئے یہ کئی دن پہلے جو ہے وہ لاپتہ ہوئے تھے اور اس پر بہت شور مچایا گیا تھا کہ شبازگل کے بھائی کو جو ہے وہ ناملوم افراد اٹھا کر لے گئے ہیں تو ان کی بازیابی کے لیے مختلف عدالتوں میں رٹے دائر کی گئی لیکن اس کے اغواہ کی یا اس کے گرفتاری کی کوئی آہ ایف آئی آر کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی تو اب لگتا ہی ہوا کہ لیگل پروسس اڈاپٹ کرنے کے لیے ان کے بیٹے کی جانب سے آہ بقاعدہ ایک ایف آئی آر درج کران دی گئی ہے اور یہ غلام شبیر صاحب جو ہے یہ عمران خان کے کب سے پلٹیکل ایڈوائزر ہو گئے یہ عوضہ تو شبازگل کے پاس کبھی تھا اب وہ بھی نہیں رہا اب وہ بھی ان کے ایڈوائزر نہیں ہے لیکن یہ ان کو پلٹیکل سپورٹ دینے کے لیے اور ان کو آہ پلٹیکل بیک اپ دینے کے لیے لگتا یوں کہ انہیں آہ تحریک انصاف کا یا عمران خان کا پلٹیکل ایڈوائزر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہور آئی کورٹ میں ایک بہت بڑا کیس عمران خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے ہے اور بلے کا انتہابی نشان واپس لینے کے حوالے سے تحریک انصاف نے جو اپیل دائر کا رکھی دی اس میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی یہ بینچ جسٹر شمس محمود مرزا کی سربراہی میں بنا جسٹر شاہد کریم جسٹر شہرام سربر شہدری جسٹر جواد حسن اور جسٹر سال حسین یہ پانچ رکنی بینچ تھا اس حوالے سے تحریک انصاف کو بڑی امید ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی اے کے انتہابی نشان واپس لیے جانے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے گا اور عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کو ختم کر دے گا لیکن بینچ نے تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن سبیت جو دیگر فریقین ہے ان کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اس علاوہ پاکستان طریق انصاف کے مرکزی رہنمہ پروید علائی کو ایک بڑا رلیف مل گیا ہے پنجاب حکومت نے پروید علائی کی زمانت منسوحی کے لیے ہائی کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی ہے جسس ازجد جوید گھرال نے پروسیکوشن کی درخواست پر سمات کی ایڈیشنل پروسیکوٹر جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ ہم پروید علائی کی زمانت منسوحی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں جس پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ استعداد منظور کرتے ہوئے کیس نبٹا دیا پروید علائی جو بہت دنوں اڈیالہ جیل میں بھی قید رہے ان کو عدالت نے زمانت پر رہائی دی اس اقدام کو پنجاب حکومت نے چیلنج کیا تھا جو اب پنجاب حکومت نے واپس لے لیا جس کا مطلب یہ کہ پروید علائی صاحب پر مشکلات جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہیں اور طریق میں آہ اس بات پر ناپسندگی ظاہر کی جاری ہے اور کہا جارہا کہ پروید علائی کسی ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوئے ہیں تو اس لیے کوئی تحریک انصاف کا عام رہنمہ ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر رہا نہ وہ پی ٹی ای کے حوالے سے کوئی بڑی بیان بازی کر رہے ہیں نہ پی ٹی ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے آہ ویسے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پروید علائی صاحب جو ہے وہ عمر سیدھا آدمی ہے اور آہ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی اور پنجاب حکومت آہ یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح کی ان کی صحت ہے آہ ان کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ اب زیادہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے ان کی زمانت کی بھی آہ منسوگی کی درخواست واپس لے لی گئی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں آٹھ الیکشن ٹربنلیل کی تشکیل سے مطلب الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں اس کیس کی سمات ہوئی اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر آہ الیکشن ٹربنل کے حوالے سے حکم امتناہ جاری کرنے سے انکار کر دیا اور پی ٹی اے کے نو میدواروں کو فریق بنانے کی استعداد منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے اور سندھ اور برچستان آئی کورٹ میں الیکشن ٹربنلز کے قیام کے لیے اپنائے گئے طرق کار کے تفصیلات مانگ لی ہے سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کے تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیجتے ہوئے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے لیکن اس کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ آئین بالکل واضح ہے الیکشن ٹربنل کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے آرٹیکل دو سو اننی سیکشن سی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ٹربنل بنا سکتا ہے تو ہم نے عدالتی فیصلوں پر نہیں آئین و قانون کے تحت خلف اٹھا رکھا ہے اس کیس کے دوران جو ہے وہ بڑے سخت ریمارکس بھی دیئے الیکشن کمیشن کے حالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جس پر طریقہ انصاف کے لوگ بڑے خوش ہوئے خاص کر جو ٹربنل کی تشکیل سے متعلق صدارتی آرڈیننس اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے اگر آرڈیننس لانا ہے تو ایوان بند کر دیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی تو الیکشن میں ایک مداخلت ہے الیکشن ایک تو پارلیمنٹ کی خواہش تھی تو انہوں نے کہا یہ آرڈیننس کس کی خواہش تھی اس آرڈیننس کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کی نفی کی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ نے پہلے بھی ریٹرننگ افسر کے معاملے پر پورا انتہابی عمل ہی روک دیا تھا تو کیا ہم الیکشنگ مشن کو ختم کر دیں آپ اپنا کام کریں اور دوسروں کو اپنا کام کرنے دے جس کا کام ہے اسے کرنے دیا جائے فرض کر لیں دو آئین اداروں کی بظاہر لڑائی ہے تو اس میں کسی اور کا کچھ لینا دینا نہیں ہے تو وکیل الیکشنگ مشن نے یہ استعداد کی کہ لاہور آئی کورٹ کے سنگل لکنی بینچ کے فیصلے پر اپنا ہی امترات جاری کیا جائے تاکہ ہم لاہور آئی کورٹ کے چیپ جیسے سے مشاورت کر سکے تو چیپ جیسے نے کہا مشاورت کے لیے کوئی رکاوڑ نہیں ہے لیکن اس پر ہم جو ہے وہ اب لارجر بینچ کو یہ فارورڈ کر رہے ہیں آہ وہ اس کیس کو آگے لے کر چلے گا تو یہ ایک بہت ہی اہم کیس تھا جس میں آہم ٹیمینلز کے معاملے پر الیکشنگ کو فوری تو اپنا سٹیٹ تو نہیں ملا لیکن سپری کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ الیکشن ٹیمینلز کے تشکیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے اور وہی بنا سکتا ہے تو یہ ایک اہم فیصلہ تھا جسس قاضی فائز عیسیٰ کا لیکن الیکشن کمیشن کی درخواست کو ریجیکٹ کرنا اور اس درخواست کا مسرد ہونا یہ تحریک انصاف کو وقتی طور پر خوش کر گیا اب ایک اور بڑی خبر چیپ جیسے لہور آئی کورٹ ملک شہدار احمد خان نے سرگودہ کے جج کو حراسہ کرنے کے از خود نوٹس کیس میں محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے اس فیصلے میں لاہور آئی کورٹ نے پولیس افسران کو توہینے دالت کے شوکاز نوٹس جاری کیا جن میں آر پیو سرگودہ ریجنل افسر سی ٹی ڈی ڈی ایس پی اور ایس ای ایچ او شامل ہیں ان کو توہینے دالت کے نوٹس جاری کیا دالت نے کہا کہ یہ کیس آئندہ سماعت کے لیے جسٹر شاہد کریم کے دالت میں لگایا جائے اور پھر ہارا کے اوڑ نے ای ٹی سی جج کے خطوط سپریم کورٹ کے بینچ بجوانے کا حکم دیا ہے یہ وہ خطوط ہے جن میں سرگودہ کے سادی دہشتگردی کی ادارت کے جج نے کہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے دباؤ ہے اور آئی ایس ای کے کچھ افران مرضی کے فیصل لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے ان سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں تو یہ خط جو ہے یہ اب سپریم کورٹ بھیجے جا رہے ہیں تو اس فیصلے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جسٹر شہداد کی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹر پاکستان کے ساتھ اس میں ان خطوط کا ذکر کیا گیا ہوگا اور چیف جسٹر قاضی فائد عیسیٰ نے ان سے کہا ہوگا کہ یہ خطوط جو ہیں وہ ان کو بھیجے جائے تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھ سکے تو اب لاہورہ کورٹ نے اس ای ٹی سی جج کے خطوط سپریم کورٹ کے بینچ میں بجوانے کا حکم دیا ہے تو یہ ایک عام معاملہ ہے کہ آئی ایس ای کے لکھے کے خطوط آہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ جو ہے آہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتی ہے اس کے لئے خیبر پختونہ میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور وہاں پر ابھی بھی آہ اس بات پر ترازہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آہ ہو رہی ہے میں نے پچھلے پروگرام میں اس پر کچھ آہ ڈیٹیل سے گفتو کرنے کوشش کی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونہ کے لوگ بل نہیں دیں گے تو ان کو بجلی بھی نہیں ملے گی تو یہ موقع بلکل درست ہے اور میں نے بھی یہی بات کی تھی لیکن میرا ایک موقع تھا کہ جن علاقوں میں بجلی آہ نہیں دی جاری یا لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جاری ہے آہ وہ ان لوگوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ جو بل نہیں دیتے لیکن ان لوگوں کا کیا قصور جو کے آہ باقیدہ بل دیتے ہیں تو یہ ایک وضاحت کرنا ضروری تھی کہ آہ میں نے بالکل اس بات کی کوئی حمایت نہیں کی کہ جو لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے انہیں بجلی فرام کی جائے اور جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے خیبر پختونہ میں ہے یا پورے پاکستان میں یہ ایک مسلمہ اصول دوہ دار سترہ سے تیہ کر لیا گیا ہے کہ جن علاقوں میں جن شہروں میں لائن لاؤسز زیادہ ہوں گے انہیں اسی ساب سے بجلی فرام کی جائے گی یہ کراچی کے بھی کئی علاقوں میں ہوا ہے اور حالی میں ہوا ہے اب وزریعالہ خیبر پختونہ علی من گھنڈا پور جہاں پہ رہتے ہیں ڈی آئی جی خان جہاں کی بجلی بارہ گھنڈ زیادہ بند رہتی ہے آہ اس کے جو لائن لاؤسزز ہے وہ بھی ایٹی پرسنٹ سے زائد بتایا جاتی ہے تو اس بات کی بلکل کوئی ایڈوکیسی نہیں کہ آپ بجلی کے بل نہ دے تو آپ کو بجلی دی جائے اس کے لئے تحریکن صاحب کی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ تحریکن صاحب جو ہے وہ اکیس جون کو عمران حان کی رائے کے لیے ملگیر مظاہرے کرے گی آہ لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اس پر کوئی واضح اعلان سامنے نہیں ہے یہ پی ٹی آئی نورت کے جانب سے ایک آہ ٹویٹ ہے جس کے بعد یہ ساری ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے اور تحریکن صاحب آہ کے لوگ خود پریشان ہے کہ آہ مظاہروں کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ مظاہرے کہاں کیے جائیں گے کس وقت کیے جائیں گے کسی کو نہیں پتا تو ان کے لیے گزارش رہی ہے کہ یہ ویسے مظاہرے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے کشمیر میں آہ سٹیٹس تبدیل کیے جانے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہر جمعہ کے جمعہ ہم مظاہرے کریں گے تو یہ سمجھ لے کہ وہی مظاہرے دوبارہ کنٹینو ہو رہے ہیں تو کیری آن جٹا اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کروں گا بہت خیال لگے